بات میں آپ کو بعض دعواؤں پر تعرف کراتا ہوں جو بہت اہم ہیں ابراوٹینم ہے ایک دعواؤ ابراوٹینم نقل مرض کے لیے چوٹی کی دعواؤ ہے تک سے پہلے ابراوٹینم کا نام ذہن میں آنا چاہیے خصوصاً وہ امراض جو بعض دفعہ ساری زندگی کے لیے ایک انسان کو جگہ منتقل کر کے بات سوائیت سے بات اہم انسانی ضروریات سے محروم کر جاتی ہیں مثلاً منگ ہیں یعنی کنپیڑے اس طرف یہاں نکلتے ہیں وہ اگر تھنگ لگ جائے یا دوا کے ذریعے ان کو دبا دیا جائے تو وہ منتقل ہو جاتے ہیں نسل قضاء کرنے والے آزام کی طرف اور اگر وہ ایک دفعہ منتقل ہو جائیں تو پھر کوئی علاج نہیں ہے ان کا ہمیشہ کے لیے وہ سب کھلیے مر جاتے ہیں اور ایسے کیسز جب آتے ہیں جب بعض لوگوں کے بچے نہیں ہوتے جب پتا کیا جاتا ہے تو بعض مردوں میں یہ ان کی بچپن کی ہسٹی بتاتی ہے کہ ان کو مند نکلے تھے اور پھر کسی طرح وہ ٹھیک ہو گیا یا تھنڈ لگ گئی تو دب گئے اور تکلیف دوسرے حصے میں منتقل ہو گئی یہ ابوٹینم چوٹی کی دوا ہے جو اس کو واپس لے آئے گی جہاں مرد منتقل ہویا اس کو فرم واپس لے گی اس میں ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف انتقال مرد کی علامت نمائی ہے اور ایک قسم کی مرد کا دوسرے قسم کی مرد میں تبدیل ہونا بھی داخل ہے مثلا روماتیزم ہے وجل مفاتل گاؤت وغیرہ ان کی عماریوں میں اگر اچانک کسی وجہ سے شفاہ ہو جائے اور دل پر حملہ ہو جائے بلہ سخت تو یہ بہت مہنگا سوڈا ہے بعض دفعہ بعض ڈاکٹر ایسا علاج کر دیتے ہیں کہ دیکھنے میں بظاہر فرم فائدہ ہو گئے لیکن دل کو رکھ سان پہنچ جاتا ہے ابوٹینم اس کی دوا ہے ابوٹینم ٹھیک نہیں کرے گی اس کو لیکن اصل مرد کی طرف واپس روٹا دے گی اور وہاں اگر ابوٹینم انہیں فائدہ ہیں دیا کہ دوسری دمائے کام آ جائیں گی اس کے بدل ایک اور بھی بات نوٹ میں نے آج سیدی سیدی سے کوئی لکھوائے تھے میں دیکھتا ہوں کوئی چیز یاد داستے رہ نہ جائے ہاں اصال اس میں قبض میں تبدیل ہو جاتے ہیں قبض اصال میں اور یہ بھی ایک خاص اس کی عدامت ہے بعضوں کو یا قبض ہوگی بچوں کو یا اصال ہوں گے ان میں بھی ابوٹینم ایک خاص قابل توجہ دوا ہے بچوں کے سوکھا پن کی بہت اچھی دوا ہے اکثر سوکھا پن میں بعض جو روٹین کے خومی پہتے ہیں وہ عمومن ابوٹینم استعمال کرتے ہیں نیٹرمور بھی بہت مفید ہے لیکن ابوٹینم سب سے زیادہ پہلے خیار آتا ہے اس کی علامتیں سردی اور نمی سے بڑھتی ہیں پس مختلف دواوں کے بڑھنے اور کم ہونے کے اوقات یا گرمی سردی اور آرام یا حرکت کے اثرات یہ بھی آپ کو دواوں کی شناخت میں مدد دیں گے کیونکہ اگر ایک مرض میں ویسی علامتیں ہوں سردی سے بڑھنے والی تقریفیں ہوں تو پھر وہاں وہ دوایں زیادہ مناسب ہیں جو سردی سے بڑھنے کا مادہ رکھتی ہیں پس یہ دو تین چیزیں ہیں اس کی خصوصی پیچھان کے لیے جن میں آپ کو اس دوا کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس دوا کے علامت ہوئی تو کوئی دوسری دوا پھر کامی آئے گی انتقال مرض میں مجھے یاد ہے کہ پلسٹلہ اور کاربو ویج بھی خصوصاً ممز کے نیچے کی طرف منتقل ہو جانے میں یہ بہت مفید ہیں لیکن پلسٹلہ کو گرمی سے تقریف ہوتی ہے اس لیے وہ فرم پیچھانی جائے گی کاربو ویج کی اپنی بعض بنیادی علامتیں ہیں جو اس میں نہیں ہوگی تو دو تین ایسی اہم دوایں آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ بہتانی ان کے اندر فرق کر سکتے ہیں اگر ان کے مزاد سے واپس ہوں